ہی گیز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان پاکستان میں ایک یوٹیوبر ہے انجینر مرزا کے نام سے اور یہ پاکستان کا واحد یوٹیوبر ہے جس کو سب سے زیادہ اپنے ویوز پر تکبر ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور کسی کو کانٹنٹ کی خاطر چیلنج کر دیتا ہے کہ فلا مفتی آئے میرے ساتھ بحث کرے جب کوئی مفتی پہنچتا ہے تو پھر یہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے لیکن ریسنٹی اس کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی جس پر مجھے بہت زیادہ ہسی آئی کہ کس طرح کا دماغ ہے اس کا اور کس طرح کی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جی ہاں اس نے ریسنٹی کیا کہا کہ میں مفتی تکی عثمانی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور یہاں پر میری جگہ پر آ کر بیان کریں اور میں ان کی جگہ پر جا کر بیان کروں گا حالانکہ میرا پلیٹ فارم ان کے پلیٹ فارم سے بہت زیادہ بڑا ہے آپ خود ملاحظہ کر لیجئے کہ ویوز نے اس بیچارے کی کیا حالت کر دی ہے کیسے تکی عثمانی صاحب آ کے میرے اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ پلیٹ فارم ان سے بڑا ہے کیونکہ تکی عثمانی صاحب کو دو ڈائی زار بندہ دیکھتا ہے ہماری ویڈیو جو ہے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں ایک لاکھ کراس کرتی ہے تو میں پھر بھی ان کے جمعہ خدمے میں کتنا بندہ ہوگا دو ہزار ڈائی زار ٹھیک ہے نا ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو ایک ڈیڑھ لاکھ بندہ دیکھ لیتا ہے اور پرانی ویڈ سن لی اس نے ایک یہ جو بات کہی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی وہ یہ کہ مفتی تکی عثمانی صاحب کی لکھیوی ایک کتاب آپ کے انجینر صاحب پورے یوٹیوب کے کریئر پر حاوی ہے ان کی ایک کتاب آپ کی ہزاروں ویڈیو سے بہتر ہے ریکارڈ پر ان کی تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد کتابیں ہیں جو وہ خود لکھ چکے ہیں کتنی وہ جو ہے ڈیزگنیشنز ہولڈ کرتے ہیں کتنے بورڈ کے جو ہے وہ ممبر ہیں کتنی چیزوں کو وہ لیڈ کر رہے ہیں کیا بات کرتے ہو ویوز مطلب ایسے تو پھر کل کو کوئی بھی اٹھ کر کل کو حریم شاہ بولے گی کہ بھئی میرے ساتھ آ کے بحث کرو کیونکہ میرے ویوز تو اس سے بھی زیادہ آتے ہیں آپ پھر ایک کام کریں حریم شاہ کو بلالیں کیونکہ اس کا پلیٹ فرم آپ کا پلیٹ فرم سے بڑا ہوگا یہ ویوز اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے بہت زیادہ حق پر ہو چکے ہیں ویوز تو انٹرنیٹ ہے آپ کو کیا بتا لوگ آپ کو تفریق کے لیے سن رہے ہیں یا لوگ آپ آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے سن رہے ہیں اصل ریالیٹی وہ ہوتی ہے نا کہ جب لوگ بغیر کسی روک ٹوک کے آپ کی جگہ پر آکے آپ کا بیان سن سکیں یا آپ کو جو ہے وہ دیکھ سکیں ایک بات دوسری بات یہاں پر یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ آپ نے تو اپنی گنتی کی چار پانچ لوگ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور کمرے سے آپ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہے ایسا نہیں ہوتا سوسائٹی میں جانا پڑتا ہے س کرٹیسزم کو فیس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو فیس ٹو فیس فیس کرنا پڑتا ہے تب جا کر جو ہے ایک بندہ ایک اس طرح کے مقام پر پہنچتا ہے جس طرح کے مقام پر آپ پہنچنے کا کلیم کر رہے ہیں فیہ بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی میں مفتی بنیور ایمان صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ بھی آئیں یہاں پر بیٹھے میں جا کے اپنا مقدمہ وہاں پر رکھوں گا انجینر صاحب آپ انجینرنگ کرنا شروع کر دو یہ چیزیں چھوڑ دو آپ لوگوں کو گ گمراہ کر رہے ہو بڑے پیمانے پر گمراہ کر رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کے بڑی زندہ مثال دیتا ہوں اس کی یہاں یوکے میں بہت سارے مسلمان چرچ خرید کر اس کو مسجد میں تبدیل کر دیتے ہیں تو یہاں کی عیسائیوں نے سوچنے شروع کے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے وہ اس تدیجہ پر پہنچے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک زمانے میں پادریوں کا مذاق اڑانا بہت عام سی بات ہو چکی تھی اور آج تو عیسائی مذہب کا مذاق اڑانا بلکل عام سی بات ہے جب مذاق اڑانا عام سی بات ہو جاتی ہے جب لوگوں کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ ان کا مشن بھی ختم ہوتا جاتا ہے اور آپ یہ سمجھ دو کہ آپ علماء کا مذاق اڑا رہے ہو کل آپ مساجد بھی بولو کہ مساجد بیج دو مساجد چھوڑ دو مساجد کی کیا ضرورت ہے ہم تو سب کچھ یوٹیوب سے کریں گے کیونکہ آپ تو سب کچھ یوٹیوب سے کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں جو جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اپنے آپ کو اس سے دور رکھ رکھیں لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں خود بھی بچائیں دوسروں کو بھی بچائیں کیونکہ اب تک میں بہت زیادہ الفاظ کا چناؤں بہت کیرفلی کرتا تھا اور اب بھی میری یہ کوشش ہے لیکن اب بھی اس کا دماغ خراب ہو چکے یہ جو باتیں کرنے کی یہ تو عام یوٹیوبر بھی نہیں کرتے اور یہ خود کو پتہ نہیں کیا کچھ ظاہر کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ میرا پلیٹ فرم بڑا ہے میرے ویوز زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہم ہمارے آنے والی نسلوں کو اس طرح کے فتنے سے محفوظ رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ